دوستو وند ماترم آپ لوگوں کی بہت ساری کمپلینٹ کی میں کافی لمبے سمیل سے سٹاک مارکٹ پردکشنز نہیں دے رہا ہوں تو کیا ریزن ہے آپ لوگوں کو میری پرانی پردکشنز معلوم بھی ہوگی جب میں نے کہا تھا کہ بائیس فروری دو ہجار بائیس کے بعد سرڈن مارکٹ فال دکھائی دیتی ہے اس کے بعد کی جو گڑنائیں ہیں ڈیفنیٹی تھوڑی سی مشکلیں ہوئی کیلکولیشن کرنے میں اس لیے میں نے دو سے تین مہینے کا گیپ بھی دیا تھا بیچ میں آج میں کافی لمبے سمیل بعد سیپٹمبر ٹو تھوزن ٹوینٹی ٹو سٹاک مارکٹ پردکشن صرف نفٹی کا ڈیٹا آپ اینڈ ڈاؤنز کیا رہے گا کیا ٹرینڈ رہے گا ڈے بائیس تو آج میں آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں انگلیش یوزرز کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد لانچ ہوگا دیکھیں آج اکتیس اگس رات کے نو بجے ہیں ابھی تو ابھی جو آج کلوزر ہوا ہے سیونٹین تھاؤزن سیون ہنڈر فٹی نائن پر نفٹی کلوز ہوا ہے کوک پردکشن دوں گا فرسٹ این سیکنڈ سیپٹمبر کو جو رکھ دکھائی دے رہا ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن چلے گا کبھی اپ کبھی ڈاؤن ڈیفنیلی آپ کئی لوگ کہیں گے کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے مجھے بھی معلوم ہے لیکن ہم کلوزر کی بات کریں گے کہ نفٹی کہاں دکھائی دیتا ہے سترہ ہجار آٹھ سو پچاس کے آس پاس مجھے ڈیٹا اس کا دکھائی دیتا ہے اب چلتے ہیں ہم تین اور چار تریک ہالیڈے ہے چھٹی ہے اس نے پانچ سیپٹمبر ایک بچ کر پینتالیس منٹ دوپہہ تک ایک انڈکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے اگر مارکٹ ڈاؤن رہتی ہے اس سمیے تک تو جو پورا کا پورا ویک ہے مینس پانچ سی سات آٹھ نو تاریک کمپلیٹ جو ٹرینڈ رہے گا وہ ڈاؤن کی طرف رہے گا کئی لوگ اچانک ہی مارکٹ سے باہر آنے کی کوشش کریں گے کون لوگ جو نئی یوزر سے اچانک گھبرا جائیں گے گھبرایئے گا مت تھوڑا سا ہولڈ کیجئے گا کیونکہ آگے اچھی خبریں بھی ہیں اگر بائی چانس اگر یہ ویک نہ ہو کر اگر تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے وان فورٹی فائب کے بعد تو پریڈکشنز تھوڑی سیز ڈیفرنٹ رہیں گی کیا رہیں گی اگر یہ اوپر ہوتا ہے ٹرینڈ تو چھے اور ساتھ سیپٹمبر کو تو ڈاؤن رہے گا لیکن آٹھ اور نو سیپٹمبر کو مارکٹ کا ٹرینڈ اوپر کی طرف رہے گا نفٹی اپر سائیڈ ڈیفرنٹی کلوز ہوگا تو یہ تھوڑا سا آپ دھیان رکھئے گا اگر وان فورٹی فائب پی ایم تک اگر ڈاؤن رہتا ہے اور کمپلیٹ آگے ڈاؤن ہی رہتا ہے پورا دن فیفٹ سیپٹمبر کو تو پورا ویک ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے ٹرینڈ اب جو سٹینٹھ اینڈ الیونتھ کو ہالڈے ہے دس اور گیارہ سیپٹمبر کی بارہ سیپٹمبر کو بینکنگ سیکٹرز دو بجے تک آپ پروفٹ بک کر لیجئے گا یہ اچھا دن ہے بینک نفٹی کے لیے اور اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو تین بچ کر پندرہ منٹ کے بعد دو بجے تک تو پروفٹ اچھا دکھائی دے رہا ہے بینک نفٹی کا اور اگر دو بجے کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے دو بجے تک آپ اپنا پروفٹ بک کرنا ہے تو کر لیجئے جو لوگ جو لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں وہ لوگ بھی اس دن پروفٹ بک کر سکتے ہیں دو بجے تک اور اس کے بعد اگر ڈاؤن ہوتا ہے تو تین بچ کر پندرہ منٹ جب کلوزر کا ٹائم ہوتا ہے تین بیس کے بعد آپ بائی نہیں کر سکتے اس سمیں پھر سے بائی کرنا شروع کر دیجئے تھرٹین سیپٹمبر اسی پوائنٹ اوپر دکھائی دے رہا ہے ٹرینڈ نفٹی کا فورٹین سیپٹمبر مارننگ میں ساڑھے گیارہ بجے تک اپر ٹرینڈ رہے گا مارکٹ میں مطلب بڑھت دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد آپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہے گا آپ کبھی ڈاؤن لیکن ساڑھے گیارہ بجے تک سمیں اچھا ہے پندرہ سیپٹمبر ستر پوائنٹ اوپر کی طرف سولہ سیپٹمبر ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے پوائنٹ فیگر میں نہیں دینا چاہتا یہاں پر کوئی بھی سترہ اور اٹھرہ آگست کو چھٹی ہے نائنٹھینٹ آگست کو گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ دوپہر تک مارکٹ کا رکھ اوپر کی طرف رہے گا اس کے بعد ڈاؤن دکھائی دے رہا ہے ساڑھے تین بجے تک بیس سیپٹمبر ڈاؤن آئی وانٹ گیب اینی ڈیٹا فیگر اکیس سیپٹمبر ستر پوائنٹ ڈاؤن یہ لیم سم ہے یہ ڈیٹا اٹس ناٹ ایک کنفرمڈ کی فیگر آپ یہ ماننے کی ستر پوائنٹ تو آج ڈاؤن ہونا ہی ہونا ہے ایسا بہت ریر بھی ہوا ہے کی ایکوریسی پوائنٹ بائی پوائنٹ رہی ہے بڑا گین دوستو یہ جو سبجیکٹ ہے جوتش میں بھی اس میں بہت زیادہ آدھیان ہونا ابھی باقی ہے پہلے میں ایسٹالوجیکل کومبینیشن بھی بتاتا تھا جو کی آج کل میں نے بتانے بند کر دیئے ہیں بکوز لوگ بول ہو جاتے ہیں کومبینیشن سن کر تو ٹوانٹی فس سیپٹمبر کو ستر پوائنٹ اوپر کی طرف ٹوانٹی سیکنڈ ٹوانٹی تھرڈ سو پوائنٹ کی بڑھت یہاں پر مجھے دکھائی دے رہی ہے چوبیس اور پچیس کی چھٹی ہے چھبیس سیپٹمبر کو گیارہ بچ کر پچاس منٹ تک اچانک ہی بہت بڑا رائز دکھائی دے رہا ہے بینگ نفٹی میں مطلب جو جن لوگوں نے بینکنگ سیکٹر میں انویسمنٹ کیا ہوا ہے ان کے لیے چھبیس سیپٹمبر کا دن مجھے بہت ہی بہترین دکھائی دے رہا ہے کہ اس دن بہت اچھا پروفٹ بک کیا جا سکتا ہے اور رائز بھی ہے اور اچانک اس کے بعد ڈاؤن بھی دکھائی دے رہا ہے تو بیٹر ہے کہ صبح صبح اگر آپ پروفٹ بک کرنا چاہیں گیارہ پچاس تک تو کر لیجئے اور آگے کی مطلب جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی ڈیفکلٹ دکھائی دے رہی ہے نیچے کی طرف رکھ رہے اب ستائی سپٹمبر وان تھرٹی پی ام تک مارکٹ اوپر اس کے بعد ڈاؤن ٹرینڈ رہے گا اٹھائیس کو پھر ڈاؤن انتیس کو بینکنگ سیکٹر پھر سے اوپر کی طرف دکھائی دے رہا ہے تو بینکنگ کے لیے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی پڑے گی جب بھی بھی ڈاؤن ہوں گے بینکنگ شیئر اچھے سے بائی کر لیجئے جتنا سٹاک بائی کرنا ہے جب جب پروفٹ ملتا ہے تب تک آپ سیل کر سکتے ہیں 29 سپٹمبر بینکنگ سیکٹر اپ اور 30 سپٹمبر کو بھی بینکنگ سیکٹر لٹل ڈاؤن جائے گا یہ صبح ساڑھے دس گیارہ بجے مارننگ آورز ساڑھے گیارہ تک مان لیجئے گیارہ پینٹالیس تک اس کے بعد اچھا رکھی اوپر کی طرف جانا شروع ہوگا تو پینک مت ہوئیے گا صبح آپ اچانک ایسا نہ ہو کہ مارننگ میں آپ سیل کر دیں تو پروفٹ بک کرنا ہے تو ایک دن پہلے بک کر لیجئے 29 کو اور 30 سپٹمبر کو صبح بائی کر لیجئے جب ڈاؤن ہوگا اور شام کو پھر سے پروفٹ بک کر لیجئے اب سمری کیا ہے سب کو سمری سننی ہے کہ آ کے نفٹی کلوز کہاں ہوگا دوستو جہاں یہ ہے یہ وہیں ہی دکھائی دے رہا ہے مجھے سترہ ساسو انسٹ پہ ہے آج یہ تو آپ مان کے چلئے کہ سترہ چھ سو کے آس پاس یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے جو فیگر ہے تو ہنڈرڈ پوائنٹ وان فیپٹی پوائنٹ ڈاؤن ہی رہے گا سپٹمبر تھارٹی تک سو دوستو مجھے اجازت دیجئے اور اس کے ساتھ اگر کوئی ڈیفرنٹ کچھ مجھے بتانا ہوگا بیچ میں تو ڈیفنیلی میں ایک شورٹ ویڈیو جرور دوں گا آپ لوگوں کے لیے اور انگلیش یوزرز کے لیے نیکس ویڈیو رہے گا بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی جائے